موسیقی کراچی میں اربن سرڈنگ کا خدشہ شہر میں کہیں بندہ باندی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہاکسپیک کے سمندر میں ترکیانی کراچی سے منوڑا جانے والا زمینی راستہ جزبی منکتا ہو گیا ابراہیم حیدری میں سمندر کا پانی آبادی میں داخل شہریوں کے سمندر جانے پر پابندی گئی توفان کراچی سے دور شلاکیا روک شمال مشرق کی طرف مول لیا باگ فوج کی ساحلی علاقوں میں اندادی کا روائیاں جاری تھٹھا بدین سجاول اور گھاروں سے مکینوں کا انخلا ساحلی علاقوں سے تہتر ہزار افراد محفوظ مقامات پر منبکت سمندر میں فسے درجنوں ماہی گیروں کو ریسکیو کر لیا گیا کراچی صدر میں مختوش امارتیں اور دکانیں سیل انٹر بورٹ کراچی کے آج ہونے والے پرچے ملتبی اس کا مطلب کراچی میں کیونکہ بہت کوریز آرہی ہیں کراچی میں اگزیکٹ لیمپ فور نہیں ہوگا لیکن اس کے اثرات کے حوالے سے یعنی ٹائیڈل ویوز اور توفانی ہوائیں اور بارش ہیں یہ این ممکن ہے اور ایکسپیکٹڈ ہیں ڈاسٹ ٹارمز وغیرہ توفان کے بعد ملک ہیٹ پیپ کی ضد میں آ جائے گا ہیٹ پیپ سے بلوٹستان اور سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے خبردار کر دیا کہتی ہے توفان کے قریب پہنچتے ہی کمرشل فائٹس کو روک دیا جائے گا عوام انتظامیہ کے ساتھ تاہون کریں پیٹرولنگ ریلیف اور ریسکیو کے لیے تمام ادارے متارک ہے سمندری توفان سے بجلی ترسیل میں ابھی تک کوئی خلل نہیں آیا پندرہ سے اٹھارہ جون تک امرجنسی کی صورتحال ہو سکتی ہے عوام سے ٹرانسمیشن لائن میں خلل آئے گا وفاقی وزیر طبانائے قرم دستگیر کی پریس کانفرنس کہا کراچی میں الین جی ٹرمینل متاثر ہیں پاور پلانٹس کو گیس سپلائر رکی ہے اور الین جی درامت بھی رکی ہے لوڈ شیڈنگ ایک گھنٹہ بڑھے گی ملک کے معاشیہ پر رکمرانی کی جنگ کون چیتے گا کراچی کے میر کا فیصلہ آج بکا جماعت اسلامی پو پی ٹی آئی کے فارور بلوک کا سامنا نمبر گیم دلچپ صورتحال اختیار کر گئی پپلز پارٹی دو سو چھالیس یونین کمیٹیوں میں سے ایک سو پچپن یو سیز کے ساتھ سب سے آگے ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے یو سی چیئرمن نے یہ میڈیا سے بات کی ہے کہ وہ اس پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس وجہ سے تو ظاہر ہے ہمارے نمبر جو ہیں اس وقت ون سیونٹی تری ہیں اور اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی ملتی ہے تو ان کے ون نائنٹی تری ہیں لیکن یہ جو تیس چالیس لوگ ووٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ فرق ہے اور ہم میں زیادہ اکسیریت حاصل ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں لفظی گولہ باری وزر بندیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے چالیس سے زائد یو سی چیئرمن نے الہدہ گروپ بنا لیا الہدہ گروپ کسی کی حمایت نہیں کرے گا تیس سے چالیس ووٹ نہ پڑنے سے برطری پیپلز پارٹی کی ہوگی وزر آسم شہباز شریف دوروزہ سرکاری دورے پر آزربائی جان پہنچ گئے آزربائی جان کے نائے وزر آسم نے استقبال کیا شہباز شریف کی صدر الہام علیوہ سے ملاقات شہدود تاونائی کے شعبے میں تعاون پر بات ہوگی روسی تیل لانے والے جہاز پیور پوائنٹ سے تیل کی منتقلی مکمل جہاز اتوار کو کراچی کی بندرگاہ پہنچا چار روز میں تیل منتقل کیا گیا روس سے دوسرا تیل بردار جہاز آئندہ ہفتے کراچی کی بندرگاہ پہنچے گا سام کو دودھ پلا کے پالا گیا اور اس نے نو مہی کو ڈسا اس قوم کو ڈسا پرویزلائیوں کو بران تھا وہ ترلے کرتا رہا وہ گٹے پکڑتے رہا اس کے نند توڑو کور کمانڈر ہاؤس کے بارے آپ کے دفاعی احساسوں کو اٹیک کیا گیا لوگ دو دو تین تین جو ہے وہ وزیراعظم کھا گئے ہیں حضم کر گئے ڈکار بھی نہیں لیا پھانسی لگا دیا کسی نے کسی نے کوئی پیچھے مڑک بھی نہیں دیکھا خانشانس نے اگلیاں بیوروکریسی کرپ سیاستدانوں پروپٹی دیلر سمیت سب کو لتار دیا کہا اگلیاں بیوروکریسی اور حکومتی نا اہلی کا گڑ چوڑ خراب معاشر صورتحار کا سبب ہے سولہ لاکھ تنخواہ لینے والے تڑھیاں لگاتے ہیں یہ لوگ تین تین وزیراعظم کھا گئے پھانسی لگا دی تاریخ سے معافی بھی نہیں مانگی غریب کے پاس کھانا نہیں امیر کے لیے قانون بدل جاتا ہے کمپنیاں پانچ سو ارب کا ٹیکس چوڑی کر رہی ہے ڈاکو اس ملک میں قومت کو تعلیم دے رہے ہیں جس سام کو دودھ پلا کر پالا کیا اس نے ہی نو مائی کو دسا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے تاجر رہنماؤں کی ملاقات ملک کی مجموعی معاشر صورتحال پر تفصیلی گفتگو تاجر رہنماؤں کا بگردی معاشر صورتحال اور بجٹ پر تحفظات کا اظہار ملاقات کرنے والوں میں سرگودہ شیخ اپورا لڑکانا اور رہیم یار خان چینبر کے گروپ لیڈرز بھی شامل جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں تائناتی کی منظوری دے دی جسٹس مسارت ہلالی سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج ہوں گی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کانسی فائزیسہ نے جسٹس مسارت ہلالی کا نام تجویز کیا تھا صدر کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ججیس کی تعداد سولہ ہو جائے گی توشہ خانہ گھڑی کیس میں ممکنہ گرفتاری لاہر ہائی کورٹ سے بوشرا بی بی کی کس جون تک حفاظتی زمانت منظور بوشرا بی بی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ خدشہ ہے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پولس گرفتار کر لے گی عالمی بینک نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالر امداد کی منظوری دے دی رقم مسئلہ متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے خرچ ہوگی پچپن لاکھ متاثرین کو فائدہ پہنچے گا کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک کا کہنا ہے کہ خیبر پکتون تھا کے دہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے پنڈز منظور کیے گئے ڈالر کی قدر میں دوسرے روز بھی کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید چار روپے سستا ہو کر دو سو چھڑانوے روپے کہوں گیا اوپن مارکٹ میں دو روز میں ڈالر دیارہ روپے سستا ہو چکا انٹر بینگ میں ڈالر اناسی پیسے سستا دو سو ستاسی روپے اٹھارہ پیسے پر بند ہوا وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقوی کی زیر صدارت اجلاس اسپتالوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے پر تبادلہ خیال لاہور سمیت پانچ شہروں میں اربن ڈسپنسریوں کی بہالی کا فیصلہ وزیرالہ نے کہا کہ سو ایمولنسیں مہیا کر دیں ایک سو بارہ مزید دی جائیں گی یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام میں انتظامی بہتری لائے جائے گی وفاقی وزیرالہ مریم اورنگزیب سے فلم سٹیج اور ٹی وی آرٹسٹوں کی ملاقات بجٹ میں فلم فائنینس پنڈ اور ہیلت انشورنس کے لیے خفی رقم مقتص کرنے پر اسارے تشکر وزیرالہ نے پنکاروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی پنجاب میں اب چمکیں گے گاؤں پروگرام شروع مہکمہ بلدیات بائیس ہزار ڈیلی ویجر مرازمین بھرتی کرے گا دو ہزار چار سو اٹسٹ یونین کانسل سے بائیس ارب روپے کٹھے کیا جائیں گے صفائی ستھرائی سیوریج برت ڈیتھ شادی طلاق کے اندراج کے عملے کی تنکہ اسی رقم سے دی جائے گی برطانیم میں دنیا کا انوکھا زیر زمین ہوتل کوہے سنوڈونیا کی ایک پرانی کان میں ڈیتھ سلیپ کے نام سے یہ ہوتل ایک ہزار تین سو پچھتر پٹ گہرائی میں بنایا گیا ہے دوشوار گزار راستے وارے اس ہوتل میں ایک رات کیام کا کرایا پانچ سو پچاس پاؤنڈ ہے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ جیتنے کے بعد ٹاپ رینکنگ پر گینگروز براجمان مارنس لبوشین کی پہلی سٹیف سمیت کی دوسری اور ٹریویس ہٹ کی دیسری پوزیشن قومی کپتان بابر آزم ایک درجہ تنزلی کے بعد پانچ میں اور انگلینڈ کے جو روٹ چھتے نمبر پر چلے گئے